السلام علیکم ملکم ٹوکیشن آف مدر کیئر آج ہم بنانے والے ہیں کریلے گوشت کریلے گوشت وہ بھی دھوٹ کے ساتھ مگر کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہاف کیجی ہم لوگ کریلے لیں گے کریلوں کو اچھی طرح سے پیل آف کر لیں گے اچھی طرح سے پیل آف کرنے کے بعد ہم ان کو درمیان میں سے کٹ کر لیں گے درمیان میں سے کٹ کرنے کے بعد آپ سپون کی مدد سے یا نائپ کی مدد سے سالکھو ان کو دمیان میں سے جو ہیں کوئی کرلیں اس کو کوئی کر کے دنے نے سامنی gear عبارد مساوسلاما آن نے دیکھین کنی چندقائی ایس میں شاہت کرنا چاہتے ہیں ایک ورمانی ورمانی اپنے یہ ہے نمک کے اندر ایک گھنٹے کی جس کو رکھ دیں گے اس سے یہ ہے کھریلوں کی کروار ہتم ہو جائے گی نمک جو ہے ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ اس میں یوز کی ہے اس کے بعد ایک چمچ نمک نمک کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے پانی اس کا سیاہ نکال دیں گے اور اچھی طرح سے پانی سے واش کرنے کے بعد ان کو ڈرین ہونے کے لیے رہ دیں گے تو بیف فرنانے کے لیے ہمیں جو انگلی اچسائی ہیں وہ یہ ہیں ایک چھر ہوں ہم نے 1tb سپنا جو ہے جنجر ہم نے 1tb سپنا جی سے 1tb سپنا اچھے اچھا ہے سالٹ ہوں نے ہم کرلے کے لیے پاکے کھلو کے اندر حضر لیں خلال اچھی جو خلال اچھا دیں گے ہم میرے پاس ماہ پاس خلال اچھا ہے اگر آپ کے پاس بیف فروزن اچھا ہے جنگلی بیف پانی سے اچھا اچھا دیں گے ہم پانی ہے اور ہندوان باقی میٹھ سننوں یا جید ہیں دوس---- مینٹ کی اندر جو ہے وہ گوشت ہمرا جو کر جائے گا اس کے درمیان میں ہم لوگ جو ہم کرلے فرائی کر لیں گے اپن میں یوس کرنا ہے کہ اوڈ کرنے میں پین کے اندر اس کے ساتھ ہم نے اس costumes خوپ کری لائے اس کے ساتھ وکرنا ہے تو اس کی اندر اس کو کی جائے جو ہے کہ وہ ٹایلے کے ساتھ کنप سے آئیلہ لوگ ایک ہو جائے گا تو کلر چینج ہو چکا ہے ان کا کریلوں کا ابھی گورڈن ہو چکے ہیں تو آپ نے آئل جو ہے وہ سپرٹ کر لینا ہے اور کریلے جو ہیں وہ الگ کر کے ان کو پیٹ میں رہ دینا ہے گوشت جو ہے وہ ہم نے لیڈ اوپن کر لی ہے گوشت ہمارا جو ہے وہ تریبا گر چکا ہے تھوڑا بور پانی اس کے اندر ہے اس کو ہم لوگ ڈرائی کر لیں گے فل فلیم کے اوپر رکھیں اس کے بعد جو آپ نے کریلوں کے اندر آئل ایڈ کیا تھا جو آپ نے سپرٹ رکھے رکھا ہے وہ ہم آئل گوشت ہی سپرٹ اندر ایڈ کر دیں گے اوائل ایڈ کرتے ہیں وائل بچے سپرٹ ایک کپ کو پیٹ اس کےلیے فلیم کے اوپر مощ� اس کے لیے enquanto amigo پیٹ میں مراقب ہتا ہے اندر پھٹ ک کو اور کونٹ ہیو بچے اللہegoے ڈرائی کر سپرٹ کلے کیا لی اور گوشت اور اللہی سپرٹ اے لگ جائے کو سپرٹ جی ال加油 حدا جیک ہے اندر ایڈ کر رکھے رکھے اس کے لیے د possibly ہے تو ابھی ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے پانچ سے چھ منٹ ہم لوگ اس کو لو فلیم کے اوپر رکھیں گے تو ہمارا مسالہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گیا ہے آپ کو آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا تو اب ہم اس کے اندر جو ہم نے فرائی چکر کے رکھے ہوئے تھے کریلے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کیجی ہم نے ویف یوز کیا ہے ہافی کیجی ہم نے کریلے یوز کیا ہے تو کریلے ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ہم لوگ اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم لو فلیم کے اوپر کک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک سیکرٹ انگیڈنٹ ایڈ کرنا ہے وہ انگیڈنٹ ہم لوگ کیوں ایڈ کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کریلوں کی کروار ہتم ہو جائے گی اس سے کریلے جو ہے آپ کے بالکل بھی کروے نہیں بنیں گے اور سوفٹ بنیں گے اس طرح سے جو وہ ڈرائی ڈرائی بنتے ہیں وہ آپ کے ڈرائی ڈرائی نہیں بنیں گے آپ کی جو ہے گریوی وہ سوفٹ بنیں گی تو ابھی جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے تقریباً دو سی تی میڈ کے لیے فرائی کر چکے ہیں تو ابھی ہم نے تقریباً ہاف کپ یا فور ٹیبل سپون اتنا آپ نے دودھ لینا ہے اگر دودھ کی بجائے آپ لوگ دہی ہی ہوسک کرنا چاہتے ہیں آپ دہی بھی یوسک کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹی میڈیم سائز کی ایڈ کی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ دہی ایڈ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے جگہ ہم لوگ ملک ایڈ کر رہے ہیں تو تقریباً فور ٹیبل سپون آپ لوگ لوگ موائل ملک لے لیں یا آپ لوگ اگر موائل ملک نہیں لینا چاہتے تو آپ اس سے دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ثری ٹو فور ٹیبل سپون اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ملک ایڈ کر دیں گے آئل ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مسالہ جو بلکل گریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے فور ٹیبل سپون ملک اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگ فلیم کے اوپر بلکل اس کو جو ہے وہ دم لگا کے تقریباً چار سی مینٹ پانچ مینٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ایک تو آپ کے کریلے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے دوسری جو بات ہے وہ آپ کے جو کریلوں کی کروائٹ ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے تو ابھی ہمارا جو دودھ ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے اس کو تقریباً دو سے تری منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ابھی ہم جو ہے دو سے تری منٹ کے لیے اس کو جب چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر سے دودھ جو ہے وہ سارا ہتم ہو چکا ہوگا اور آپ کی جو کریلیں ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہوں گے ہمارا جو ہے یہی آج کا سیکریٹ انگیئرنٹ تھا امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی دھنیا اور سب مرچوں کے ساتھ اسو بانش کرلو آپ کی کریلیں گوشت بلکل جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو کلیل میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے